اے گایز اسلام علیکم دس از می محمد عفاق خان آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میری ایک شخص سے ملقات ہوئی ذاتی سلسلے میں تو ملقات کے بعد ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کیے اور وہ اپنے گھر میں اپنے گھر سب بھول بال گئے اس کے بعد ان کی ریکویسٹ آئی ایک دو گھنٹے بعد میں نے دیکھا میں نے ایکسپٹ کر لی بات ختم ہو گئی تو اس ملقات کے تین دن بعد میری ان سے دوبارہ ملقات ہوئی تو ان کا جو ملنے کا انداز تھا وہ ذرا سا چینج تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ افاق بھائی میں آپ کو بڑا عقل مند اور پڑا لکھا سمجھ رہا تھا ماشاءاللہ بڑے ینگسٹ ہیں بڑے آپ ایکٹیویسٹ ہیں لیکن یہ آپ کس طرح کی لوگوں کو جہاں نا جب دیکھو آپ مولوی 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 آپ کی ساری ویڈیوز اسی بات کی اوپر تھی تو یہ آپ کیوں اس طبقوں کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آس کل کے زمانے میں کہاں وہ پڑے لکھے مولوی ہے آس کل کے زمانے میں آپ مجھے بتا کوئی عقل مند مولوی آپ نے دیکھا ہے میرا مو بند ہو گیا کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ یار میں تو اسے عقل مند سمجھ رہا تھا میں نے اپنے دل میں یہاں بات کی یار میں تو اسے عقل مند سمجھ رہا تھا اس نے تو ایسی بے اقوفی والی بات کر دی کہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا پھر میرے ذہن میں جو جواب آیا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں بائک چلا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ بریک کہاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کم عقل ہوں اگر مجھے اپنے والد سے محبت ہے اور میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہا تو میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں اگر مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے لیکن میں انہیں غلط کام سے روک نہیں رہا تو میں عقل مند نہیں ہوں اسی طریقے سے اگر مجھے کوئی کینچی اور ہاتھ میں چھوڑا دے دے بولے جاؤ کسی کا آپریشن کرنے سے لے جاؤ تو مجھے جب میں نے ڈاکٹری پڑی نہیں تو مجھے کیسے پتا کہ اس کی کونسی بیماری ہے اسی طریقے سے اگر مجھے کوئی پل بنا دو مجھے کیا پتا ہے میں نے انجی درنگ تو کی نہیں ہے ہر کام کو کرنے کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں یاد رکھیں جب آپ کسی فیلڈ کو فالو کرتے ہیں فور اگزمپل میں ویڈیو گرافی کرتا ہوں میں لوگوں کی شادیوں کی ویڈیوز بناتا ہوں اگر میں یہ کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تو مجھے دنیا بھی نقصان ہوگا مجھے کوئی پیسے کم مل جائیں گے یا میں اینڈ میں اپنا کوئی کام چینج کر دوں گا میں کوئی دوسرا کام سیکھ لوں گا لیکن جس دنیا میں آ کر آپ اپنی پوری زندگی جس دین پہ گزارتے ہیں اس دین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا آپ اقل مند ہیں جس باپ سے یا ماں سے یا رشداروں سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا جنازہ تک آپ کو پڑھانا تو دور پڑھنا بھی نہیں آتا تو کیا آپ اقل مند ہیں جس بچے سے یا جس رشداروں سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا نکاح پڑھانا تو دور کی بعد جو پڑھا رہا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے اس کو سمجھنا تک نہیں آتا تو کیا آپ اقل مند ہیں آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو لیکن جھوٹ کا گناہ کیا ہے آپ کو خود نہیں بتا تو کیا آپ اقل مند ہیں آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا سچ کہو لیکن سچ کہنے کے فوائد کیا ہے آپ اس کو نہیں بتا سکتے اسلامی طور سے تو کیا آپ اقل مند ہیں میرا نہیں خیال میرے خیال میں اقل مند ترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس دین کو اس لیے سیکھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کو ان کا جنازہ پڑھانا پڑھ جائے تو میں خود پڑھاؤں کیونکہ جو دعا میرے دل سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کی دل سے بھی نہیں نکل سکتی اگر خدا نہ خواستہ میرے کسی رشدار کی ڈیتھ ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کیلئے بس ایسی دعا کروں کہ عرش ہل جائے تو جب میں خود جنازہ پڑھاؤں گا جس دل سے یا جس نیت سے میں کر سکوں گا کیا وہ کوئی دوسرا بندہ کر سکے گا چاہے وہ جتنے بھی دل سے کرے لیکن اس کے دل میں وہ غم نہیں آسکتا جو میرے دل میں ہوگا کیونکہ گزر رہی مجھ پہ ہوگی اسی طریقے سے جب نہ آپ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات پڑھنا تک آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنے آپ کو کیسے اقل مند اور پڑھا لکھا کہہ سکتے ہو اور دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جاہل آپ کے خیال میں یہ پڑھا لکھا ہوتا کیا ہے پڑھا لکھا یہ ہوتا ہے جو ایک پل بنا دے پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو کسی کا علاج کر لے مانا وہ پڑھا لکھے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا پڑھا لکھا اور اقل مند انسان وہ ہے جو اس دین کو پڑھ لے کہ یار میں جس دین پہ اندہ دن اپنی زندگی گزار رہا ہوں مانا یہ میرا ایمان ہے لیکن آیا اس دین میں کہا کیا گیا ہے یہ رشتداروں سے کیسے ملنا ہے پڑھوشوں سے کیسے ملنا ہے جو کیوں نہیں بولنا سچ کیوں بولنا ہے انصاف کیوں کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو دین میں سکھائی ہوئی ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہوتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد ہم خود کو اقل مند بھی کہیں تو یہ کہاں کی اقل مندی ہے آخر میں میں صرف آپ لوگوں سے یہی ایک بات کہوں گا کہ مولویوں کی سائیڈ لینے کی وجہ یا مولویوں کو فالو کرنے کی وجہ یا بینگ مولوی ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے میری نالج کے مطابق میرے ایکسپیرنس کے مطابق آج تک جتنی بھی زندگی میں نے اس دنیا میں گزاری ہے میرے خیال سے مولوی سے بڑا اقل مند کوئی ہے ہی نہیں کہ جو بندہ کم از کم اتنا پڑھنے کے تو قابل ہو جائے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا دل سے کر سکے کم از کم اتنا قابل ہو جائے کہ اپنے بچوں کو وہ دین سکھا تکے تو اس سے بڑا اقل مند انسان کوئی نہیں ہو سکتا اور جہاں تک آپ کے پڑھے لکھے کی بات ہے تو آپ کو انجینر آلی میں دین بھی بن سکتے ہیں آپ ڈوکٹر آلی میں دین بھی بن سکتے ہیں آپ ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آلی میں دین بھی بن سکتے ہیں آپ ایک ٹی وی پریزنٹر آلی میں دین بھی بن سکتے ہیں آپ ایک ریڈیو پریزنٹر آلی میں دین بھی بن سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ اگر بننا چاہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بلا وجہ لوگوں سے الرجی ہوتی ہے تو اس شخص کی وہ باتیں سننے کے بعد میرے دماغ کی بتیاں کھل گئیں اور مجھے احساس ہوا کہ کتنے کم عقل اور جاہل لوگ ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں اور سب سے بڑا علمیہ تو یہ کہ وہ خود کو عقل مند اور پڑا لکھا بھی کہتے ہیں یہ ان کے لئے سب سے نقصان کی بات ہے اگر آپ لوگ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاں عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو نہ صرف اپنی دنیا کے بارے میں بلکہ اپنی آخرت کو سوارنے کے لئے بھی کوشش کر سکتا ہو اگر وہ عقل مند آپ کے لحاظ سے بھی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک عالم دین کے نین جب جاہل کی عبادت سے بہتر ہو تو ہم اسے کیسے بے عقل اور جاہل کہہ سکتے ہیں اگر آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تینکیو ویڈیو مچ تیک کیر اور اللہ حافظ